بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے جو خوبی ہے محمد حنیف صاحب کی تحریروں میں وہ یہ ہے کہ وہ بڑے سادہ انداز میں بڑے عام فہم انداز میں وہ بڑی گہری بات کر دیتے ہیں میں اکثر ان کی تحریریں پڑھتا ہوں اور مجھے یہ والی تحریر بہت پسند آئی تو اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہوں اور زیادہ پسند آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ میرے پوائنٹ اپ ویو کے بہت قریب ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہوں لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے کہا اچھا ان کا جو یہ جو کولم ہے یا جو تحریر ہے محمد حنیف صاحب کی اس میں انفرمیشن بھی ہے اور اس میں کچھ چیزوں کی خبر بھی ہے اور کچھ خبروں کی تصدیق بھی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہ امپارٹنٹ ہے اچھا عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں یہ ریپورٹ ہوا پورے پاکستان میں انہوں نے کہا ایک جملے کا ہے لیکن اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ کہاں جا کے پھس گیا کہاں پہ رکا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی قوم کو واضح بتا دوں آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی قوم کو واضح بتا دوں آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ یہ جی عمران خان صاحب نے کہا اب آئیے کہ اڈیالا سے آکسورڈ تک یہ محمد حریق صاحب کا کالم ہے وہ لکھتے ہیں کہ زندگی میں انگریزی کی جو پہلی زخیم کتاب پڑھی تھی اس کا نام تھا دی گریٹ سکیم اس میں ان قیدیوں کی کہانیاں تھی جو دنیا کی محفوظ ترین جیلوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے کوئی جیل کے گارڈ کا بیس بدل کر بھاگا کسی نے اپنے آپ کو دھوبی کی وین میں چھپایا ایک ذہین قیدی بستر کی چادر سے ہینگ گلائیڈر بن کر وہ ایسے چلانگ مار دینا اوپر سے کپڑا بان کے جیل کی فصیل کے اوپر سے پرواز کر گیا لیکن زیادہ در کہانیوں میں قیدی سال ہا سال تک خاموشی سے ایک سرنگ کھوٹتے تھے اکثر پکڑے جاتے تھے لیکن کچھ خوش قسمت اپنی آزادی پا لیتے تھے جو پکڑے جاتے تھے وہ جیل واپس آتے ہی ایک اور سرنگ کھوٹنے کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہانیوں کا سبق یہی تھا کہ اگر قیدی کا جذبہ سچا ہو تو دنیا کی کوئی جیل اسے فرار ہونے سے نہیں روک سکتی پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان ہے اور کسی زمانے میں پاکستان کی سب سے سخت جیل مچ جیل سمجھی جاتی تھی لیکن آج کل اڈیالہ ہے جہاں پر جیلڑوں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو لیکن ان کے جذبے سے ان کے سیاسی مخالفین بھی تنگ ہیں جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کروائے ہیں اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا ایک انوکھا منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ ہی انگلستانیوں کو زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے ان کے اعلان کے ساتھ ہی سب کو چانسلر کے الیکشن کا ایسے ہی پتا چل گیا جیسے اب بچے بچے کو الیکشن فارم فورٹی فائیب اور الیکشن فارم فورٹی سیون کے بارے میں پتا ہے فارم پنتالیس انتالی والی کہانی تو سب کو پتا ہے نا پاکستان میں گورو کے ایک قدیم ادارے کے بھولے بسرے انتخاب میں شامل ہونے کا اعلان کر کے عمران خان نے اس میں جان ڈال دی ہے منصوبہ یہ نہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے سرنگ کھوڑنا شروع کریں گے اور ایک دن آکسفورڈ کے چانسلر کے دفتر میں نمودار ہو جائیں گے وہ رہیں گے جیل میں ہی اور جیسا کہ ان کے جانسار سمجھتے ہیں جیل میں رہتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر مقبول سے مقبول تر ہوتے جائیں گے لیکن چانسلر کا الیکشن لڑنے سے ان کا نام مغربی دارد حکومتوں میں ایک بار پھر گنجے گا سب کو یاد آئے گا کہ وہ ایک شہرہ آفاق کرکٹر تھے ان کے مدداؤں کو لندن کی پارٹیاں شاہی خاندان کے ساتھ ملاقات ہیں اور سابقہ شریک حیات جمیمہ خان کے ساتھ تصویریں دوبارہ شیئر کرنے کا موقع ملے گا ان کے کینسل اسبدال کا ذکر آئے گا یہ بات بھی یاد آئے گی کہ وہ پاکستان کے سابق وزیراعظم بھی ہیں اور ان پر مزائکہ خیز قسم کے مقدمات چلائے جا رہے ہیں چانسلر کے انتخاب کے لیے عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار کا نام بھی شاید آکسفورٹ سے باہر لوگ نہیں جانتے لیکن الیکشن الیکشن ہوتا ہے گمنام عبیدوار بھی اپنا زور لگائیں گے ایک برطانوی صحافی نے ایک کولم میں عمران خان کے خلاف انتخابی مہم کا محاذ کھول دیا ہے الزمات وہی ہے پرانے والے سلمان رشدی کے ساتھ ایک سٹیج پر بیٹھنے سے انکار طالبان اور اسامہ کے لیے نرم گوشہ اور عورتوں کے بارے میں فرسودہ خیالات ان باتوں سے آکسفورٹ کے الیکشن میں پتہ نہیں ان کے کتنے ووٹ ٹوٹیں گے لیکن پاکستان میں یقیناً بڑھیں گے اگر وہ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو قیدی نمبر آٹھ سو چار کو گوروں نے بھی اپنا لیڈر مان لیا اور ہار گئے تو گوروں کی عزلی اسلام دشمنی انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی ہو دنیا کو یاد آئے گا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے اور غالباً دنیا کے حسین ترین سیاسی قیدی سیاسی قیدی جیل کی سکتی برداشت کر لیتا ہے لیکن گمنامی نہیں تو عمران خان ایک بار پھر مغربی میڈیا کی شاہ سرخیوں میں ہوں گے جو بھی سیاستدان پاکستان کی کسی جیل سے فرار چاہتا ہے اس کی سرنگ کا رستہ جی ایچ کیو سے ہو کر گزرتا ہے عمران خان اپنا رستہ خود بنانے پر مصر ہے بزد ہے شاید وہ پہلے فرار ہونے والے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں سیاستدانوں میں جیل سے فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں اٹک قلعہ سے فرار ہو چکے ہیں کوٹ لکپت سے بھی لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوں گے اب فرار ہوں گے تو کہاں جائیں گے دوسری طرف عمران خان اپنی سرنگ کھود رہے ہیں اور کوئی جیلر روک بھی نہیں سکتا یہ جناب زبردست قسم کا کولم لکھا تھا محمد انیف صاحب نے اس میں آپ کو سیچویشن کا ایڈیا ہو گیا اور وہی بات میں کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں اس تحقام آئے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تب ہی وہ راضی ہیں اس معاملے پر وہ چارے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائیں سر جھکا کے باہر آ جائیں لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بڑا والا پھٹک کھولو میں نے سر نیچے نہیں کرنا میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آوں گا اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ یا تو کھولنا پڑے گا یا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا کیونکہ پرانے سارے جو آزمودہ نسخے تھے وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بیکار ہو گئے ہیں ایک اور خبر ہے جی اور وہ شہباز شریف کے اسطیفے کے حوالے سے ایک انکشاف کیا ہے عامر ڈوگر صاحب نے عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ماضی میں مختلف عودوں پر بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی ہیں انہوں نے ایک جگہ دعویٰ کیا کہ پچھلے ہفتے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسطیفہ دے رہے تھے انہوں نے کہا جی دو ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب اسطیفہ دے رہے تھے پیپس پارٹی اگر ہاتھ اٹھا لے تو صبح حکومت ختم ہو جائے گی دیکھئے یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ شہباز شریف صاحب نے دھمکی لگائی ہو اور پیپس پارٹی کے ذریعے سے یہ بات عامر ڈوگر صاحب تک پہنچ گئی ہو کیونکہ اسمبلی کے اندر یہ آپ ازمیں بھیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے دن باتیں بھی کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے شہباز شریف نے کہا ہو کسی باوکہ پر پیپس پارٹی کو کیونکہ ان دنوں میں مجھے یاد ہے پیپس پارٹی کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں پنجاب کے اندر شیئر مانگ رہے ہیں اب مریم نواز اور نواز شریف پیپس پارٹی کو پنجاب میں شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی آپ دے دیں شیئر ادھر پیپس پارٹی نے ان کے سر پر ڈنڈا مارتی ہے بار بار شہباز شریف کے پیپس پارٹی یہ کہتی ہے کہ لوٹ کا مال ہے بھئی پنجاب نہ آپ جیتے ہیں وہاں پہ نہ ہم جیتے ہیں وہاں پہ جیتی تو پی ٹی آئی ہے تو لوٹ کا جو مال ہے اس کے اندر آپ ہمیں اسادے ہم نے آپ کو حکومت بنا کے دی ہوئی ہے وہ بچارے صحیح بات کرتے ہیں ادھر نواز شریف اور مریم نواز پنجاب میں اسادے نگلیے تیار نہیں ہے تو میں بھی شہباز شریف نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی میں ارزائن کر دیتا ہوں تو یہ تو ایک دھمکی ہے شہباز شریف کے پاس لیکن دیکھیں یہ چلے گا نہیں معاملہ اور مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی سنجیدہ ہوں گے کیونکہ اگر انہوں نے استیفہ دیا یا سیاست اس وقت ختم کی اور یہ الیکشن کے اندر گئے تو پی ٹی آئی کا جو بلڈوزر ہے وہ ان کو روند کے رکھ دے گا اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اب ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں جتوا سکے گی حالات وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں پاکستانی بہت محتاط ہو گئے ہیں اچھا جو پاکستان طریقہ انصاب کا جلسہ ہے نا اس حوالے سے اب متضاد خبریں آ رہی ہیں ایک تو عرفان صدیقی صاحب نے ایک بل مطارف پروہ دیا سینٹ میں تو سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس نے وہ بل پاس بھی کر دیا اب بل یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے تین سال کے لیے اندر اور اگر کوئی دوبارہ جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے تو دس سال کے لیے اندر تو اس قسم کا بل عرفان صدیقی صاحب کیا یہ سوٹ کرتا ہے ان کی شخصیت کو یعنی وہ صحافت کی ہے اور صحافی جو ہیں وہ کم سے کم یہ خیال رکھتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے جمہوری اقدار ہونی چاہیے تو اعتجاج کا ایک حق ہوتا ہے پولٹیکل گیدرنگز کا ایک حق ہوتا ہے اور جو جمہوری سیاسی نظام ہوتا ہے اس کے اندر یہ بنیادی اور بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے آپ کی جمہوریت اور وہ اس کے اوپر ایسی قدغرے لگا رہے ہیں ایسی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ جی آپ جلسہ بغیر اب ڈی سی فیصلہ کرے گا کہ ایک پولٹیکل پارٹی میں جلسہ کرنا یا نہیں کرنا وہ ڈی سی کی عقادی کچھ نہیں ہے اس کو جو آڈر آ جائے گا انٹیریر منسٹری سے وہ کہے گا یہ نہیں کرنا کرنا بھی ہو پہ نہیں کرنا وہ دس دوہ منع کر دے گا تو کہہ دس دوہ جلسہ نہیں ہوگا یعنی یہاں عدالت کے احکامات ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے ان کو ردی کے ٹوکڑی میں پھینک دیا جاتا ہے ایک کمیشنر کی طرف سے ایک ڈی سی کی طرف سے تو یہ انہوں نے کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریکہ انصاف کر رہی ہے کہ اب ہم نہیں رکے گے روح فیصل صاحب نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنی پارٹی کا اور پارٹی کے مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی بات ہو گئی ہے ہم آٹھ سپتمبر کے جلسے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تحریکہ انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جتنی مرتبہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں جلسے سے اور جتنی مرتبہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے حالات کو اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا ریکویسٹ کو دیکھتے ہوئے تو اب ہم کر نہیں سکتے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اگر ہم نہیں بھی جائیں گے تو پبلک پہنچ جائے گی اور ایم پی ایز ایم این ایز کے گھروں کا لوگ گھراؤ کر لے گے اگر ہم نہیں جائے گے تو ہمیں ہر حال میں پاکستان طریقہ انصاف کو اب یہ جلسہ کرنا پڑے گا آٹھ سپتمبر کو یہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اب کھل کر کہہ رہی ہے تو لیٹسی حکومت کیسی صورتحال پیدا کرتی ہے ویسے کنٹینر تو بے شمار پہنچائے ہوئے انہوں نے اسلام آباد میں اور اسلام آباد کو کنٹینرستان ایک طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک اور خبر ہے جی اور وہ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ پوزیشن نے کیا ہے اس پہ جو بات چیت کی وہ اسد کیسر صاحب نے کی اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں مل کر بیٹھنا پڑے گا ہم سپیکر سے بھی بات کریں گے باقی سب سے بات کریں گے بلوچستان کی جو صورتحال پہ فضل الرمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اختر مینگل صاحب کا جو اسطیفہ ہے اس کے بعد سیچویشن پہلے جیسی رہی نہیں یعنی آپ اگر بلوچ نوجوانوں کو دیکھیں تو نوجوان بہت سارے ہیں ان کے پاس نوجوان قیادت بھی موجود ہے لیکن ان کے پاس سیریس ان کے اپنے علاقائی سیاستدان موجود نہیں ہے بڑے نام موجود نہیں ہے اب اگر اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل تحریک ہو سکتی ہے بلوچستان میں اور یہ ایک پریشر بھی ہے نوجوانوں کا بلوچستان کے عام شہریوں کا وہاں کے جو پرانے عربائیتی سیاستدان ہیں ان کے اوپر تو اختر مینگل صاحب کا جو ڈیسیجن ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں زیادتیاں ہیں ظلم ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور شکایت نہیں کرنے دی جاتی یعنی وہ جب بات کرنا چاہتے ہیں ان کی پریس کانفرنس نہیں دکھاتے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو جب آپ ان کو موقع نہیں دیں گے بات کرنے کا وہ اپنی بات پہنچ جا نہیں سکیں گے اختر مینگل صاحب تو ان کے پاس پھر وہ اوپشن لیس ہو جاتے ہیں نا پھر وہ سوشل میڈیا کا سہارہ لیں گے جس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں پھر وہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس تحریک کا حصہ بنیں گے جس کو روکنے کے لیے یا جس کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے وہ بہت ضروری تھے یعنی اختر مینگل صاحب جیسے لوگی ہیں نا یا ان جیسے آپ آٹھ دس لوگی گٹھے کریں بلوجستان سے انہیں کہیں کہ نوجوانوں کو انگیج کریں اور ایک بفامت کا محول بنائیں لیکن میرے خیال میں ان کو دیوار کے ساتھ لگا کر حکومت نے اور ریاست نے اپنی مشکلات کے اندر اضافہ کر لیا ہے آئی ایم ایف سے ناظرین دو خبریں دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں ایکانومی کے حوالے سے یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو آئی ایم ایف کی جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو شارٹ فال ہے وہ پورا کیا جائے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 111 عرب کم پاکستان نے وصول کیے ہیں ریونیو میں یعنی جو ریونیو کلیکشن کرنی تھی جو ٹیکس اکٹھا کرنا تھا اس میں 111 عرب کم وصول کیا دو مہینوں میں اب ایک تیسرا مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر اگر آپ نے حدف پورا کرنا ہے تو 1200 عرب روپے آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گا مجھے کپیسٹی نظر نہیں آ رہی کہ سبتمبر کے مہینے میں 1200 عرب اکٹھا ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دو مہینوں میں جو پیسہ اکٹھا ہوا وہ لگ بگ کچھ 1400-1500 کے قریب ہے اس سے کم ہے میرے خیال میں 1400 عرب روپے کے قریب ہے تو اب دو مہینے میں اتنا اکٹھا کیا اور اڈوانس ٹیکسز لے لے کر اکٹھا کیا بہت سارے لوگوں سے تو اب جو ہے وہ ریگولر ٹیکسز کے ساتھ 1200 عرب کیسے اکٹھا کریں گے ایک تو یہ بہت مشکل ہے دوسری ان کی شرط یہ ہے کہ جو 12 عرب ڈالر آپ نے کرزہ لیا ہوا ہے تین مختلف ملکوں سے اس کو رول آور کروائیں وہ اس میں صرف ایک عرب ڈالر جو ہے وہ ہوا ہے رول آور باقی 11 عرب ڈالر پڑا ہوا ہے وہ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تیسرا جو ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر آپ ہمیں دو عرب ڈالر اضافی دکھائیں اب یہ سارا پیسہ کہاں سے اکٹھا کریں ہم یہ تو سارا کچھ ایسی چیزیں بتا رہا ہے جو ناممکن ہے تو جب یہ ناممکن ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اب جب پاکستان کے ساتھ دوبارہ بیٹھے گا یا انگیجمنٹ کرے گا غریب عوام کے اوپر تنخواہ دار طبقے کے اوپر اور عام پاکستانی کے اوپر اب تک کی جو اطلاع اس کے مطابق جو کلنڈر جاری ہوا آئی ایم ایف کا اس میں بورڈ کے نو تاریخ کے اور بورڈ کے تیرہ سبتمبر کے جو اجلاس آنے جا رہے ہیں ان کے شیڈول میں بھی پاکستان کا ایجنڈا شامل نہیں ہے اور اگر یہ سبتمبر کا مہینہ گزر جاتا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان میں ایک منی بجٹ آئے گا اور وہ منی بجٹ کیا کرے گا اس کا ہم سب کو آئیڈیا ہے ناظرین ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی فوج کا ایک زیلی ادارہ ہے ایف ڈبلی او اس نے اتیات اور خیرات کی مد میں سات ارب روپے سے زیادہ بانڈ دیئے جن کا کوئی حساب کتاب ہی موجود نہیں ہے یہ میں نے ہی کہہ رہا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دوہزار تئیس اور چوبیس میں انکشاف ہوا ہے کہ ایف ڈبلی او نے بیرون ملک ایک نیجی کمپنی قائم کی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک نیجی کمپنی میں آرمی افسران کی خدمات کو پرموشن پینشن کے لیے شمار ہونے والی بقاعدہ سروس نہیں کہا جا سکتا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایف ڈبلی او نے حکومتی منظوری کے بغیر ایک نیا منصوبہ شروع کیا نہ تو اس کے قیام کے سلسلے میں حکومت سے کوئی منظوری طلب کی گئی اور نہ ہی خرچ شدہ رقم یا موصول ہونے والی آمدنی کی تفصیلات محفوظ کی گئی یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ایف ڈبلی او نے سات ہزار دو سو ایک ملین روپے اس کے اتیات اور خیرات کر دیئے لیکن اڈیٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ایک حکومتی اطارہ ہونے کی حیثیت سے ایف ڈبلی او کے پاس خیرات دینے کا سرکاری اختیار نہیں ہے مزید کہا گیا کہ خیرات کے مستفید ہونے والوں کی یا جن لوگوں کو یہ خیرات دی گئی ہے اس کی کوئی فیرست بھی دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی اس خرچ کے لیے کسی منظوری کا ثبوت تھا ایف ڈبلی او کے آڈٹ کے دوران مالی بیانات سے یہ دیکھا گیا ہے کہ باقی چیزیں پرانی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اتنے سارے پیسے خیرات کر دیئے اتیہ کر دیئے لیکن کن کو دیئے کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ معاملہ اور اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کا یہ ان کا ہے پوائنٹ وزارت دفاع کیونکہ ان کی ہے تو اس میں ان کو بتانا چاہیے کہ ایکچولی یہاں پہ کیا ہوا اتنی بڑی پیسے خیرات میں چلے گئے جو ایسے نہیں جا سکتے قانون کے مطابق ایک اور خبر یہ ہے کہ کپاس کی جو فصل ہے پاکستان میں اس میں ساٹھ فیصد کمی ہوگی ہے ناظرین یعنی ہمیں پہلے ہی کپاس امپورٹ کر دی پڑتی ہے اگر ہم نے اپنی مشینیں چلانی ہے تو اور گورنمنٹ کی ایسی ناکس پولیسی ہے کیونکہ گندم میں انہوں نے کسان کو بہت بری طرح مارا ہے جب کسان کو گندم میں مار پڑی تو اس کے بعد پیسہ تھا ہی نہیں وہ اگلی فصل لگانے کے اندر بہت کمزور ہو گیا تھا تو کسان اتنا کمزور ہوا ہے اور کسان کو اتنی مار پڑی ہے پاکستان میں کہ کپاس کی جو پیداوار ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ساٹھ فیصد کمی ہوئی ہے کپاس کی پیداوار میں اور سندھ اور پنجاب کے گدشتہ ماہ کے اگست میں کپاس کی پیداوار میں ساٹھ فیصد تک کی قدرناک کمی پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے وہ پہلے بچارے بہت مہنگی کپاس امپورٹ کرتے ہیں اور اب پاکستان کے اندر ساٹھ فیصد کم ہو گئی ہے تو آپ کی جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی جو پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ تو پوری طرح انہوں نے ڈبو دی یعنی ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں اور ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں حضرت یہ آپ کاروائی چیک کریں میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو بتاؤں گا میں کہ شکر کا معاملہ یہ جو گنے کی خریداری ہوتی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا ایک چیک ہوتا ہے کہ اتنے رپے میں گنہ بکے گا اور اس طریقے سے بکے گا اتنے دنوں تک آپ ان کی پیمٹ کریں گے اور پھر اتنے رپے کی آپ چینی بیچیں گے گورنمنٹ آف پنجاب نے ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں ان کی کنفرمیشن بھی آ جائے گی کیونکہ ابھی انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن منظرہ آم پر نہیں آنے دیا ڈپارٹمنٹ کے اندر سے مبینہ طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ گندم کی طرح جیسے ہم نے چھوڑ دیا تھا کھلا کسان کو ہم گنے کے کسان کو بھی شاید چھوڑ دیں گے اور اگر انہوں نے گنے کے کسان کے ساتھ یہ کیا تو یاد رکھئے گا شگر مل مالک کان کی جو ہے مچے لگ جائیں گی کیونکہ یہ سارے خود ہی شگر ملوں کے مالک ہیں یہ جتنے بھی جیسے آئی پی پیز ہیں وہ بھی ان کی ہے شگر ملے وہ بھی ان کی ہے سیاست دانوں کی تو یہ مل کے کھاتے ہیں تو طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ اپنی مردی سے گنہ خرید دیں گے جتنا مردی سلسلہ خرید دیں پھر اپنی مردی سے ریٹ ڈالیں گے کہ یہ پھر تو بہت مہنگا خرید ہے اور اپنی مردی سے پھر چینی کا ریٹ بڑھائیں گے بھی یہ جو سکینڈل ایس کے اوپر میں آنے والی دنوں میں بات کروں گا اب تک لیتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ